دعائے تلوے شمسِ امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل و لیقل حجت ابن الحز سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی آزِ حصات وفی کل ساعات من ساعات لیل ونہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصر وظلیل وائلن حتا تسکنہو ارز قطعاً وطمتعو فیہا وطبیلا یا رب محمد وعال محمد واجل فرجہم سلوات ملکے بلند آسل جتنا اس نور محل کا مقام اللہم دل میں بلند ہے کم از کم اتنی بلند سلوات پڑے ملکے ہیں اللہم قل و لیقل حجت اللہم قل و لیقل حجت بانی فرجہ ازا کے رزق جان مال اولاد کی برکت کے لیے اپنا آیا ہوا چودہ سے منظور کروانے کے لیے قرض سمجھ کے نہیں فرج سمجھ کے بلند آواز میں سلوات سارے گئے اللہم قل و لیقل حجت دور بڑا عجیب ہے دشمن بڑے عجیب عجیب طریقوں کے ساتھ حملے کر رہے ہیں اس دور میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے تو جو بندہ پاک بی بی سیدہ کا حق سمجھتا ہے وہ درود بلند آواز میں پڑے جو حق نہیں سمجھتا بے شک سمجھتا ہے اللہم قل و لیقل حجت دیکھو حسین محل میں بیٹھے ہو حسین کا محل ہے اور بادشاہ کے محل میں بیتھا ہوا بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا یہاں وزیراعظم ہاؤس میں جانے کا موقع کسی کو نہیں مل سکتا آپ تو حسین کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اب اندازہ کرو جس کا محل ہو وہ تو وہاں پہ یقینا ہوتا ہی ہے موقع بھی اچھا ہے دستور بھی ہے اگلے سال اس اکیس سفر تک اگلے سال اس اکیس سفر تک باہر ہو اندر ہو جہاں پہ بھی ہو جتنا زیادہ رزق اپنے بچوں کے لئے اپنے امام سے مانگنا چاہتے ہو نیتاً اتنی بلند آواز میں سلوات سارے ملکہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مباد فقد کالا سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النِّجَاتِ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی رشاعت فرماری ہیں بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے جنابِ حسین علیہ السلام کو کائنات سے بلند سمجھ کے بلند ترین سلوات سارے ملکے پڑھیں اجازت ہے نوپری شروع کی جائے بانیان کا تخصیص کے ساتھ حکم ہے کہ یہ جو اس سال جگہ جگہ پہ مشی ہوئی ہے جو ایک جگہ پہ بند کی گئی ہے تو جگہ جگہ پہ شروع ہو گئی ہے یہ جو چیلم پہ تم نے دشمن روکنے کی کوشش کی تھی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بچے علم لے کے سڑکوں پہ آگئے ہیں لوگ انہیں سبیلے لگا دی ہیں انہوں نے کہا آج آپ نے حسینیت اس رنگ میں پڑھنی ہے میں نے کہا حسین کا محل ہے تو حسین کی سنا کرنے لگوں زمان نے بھر کے اداس لوگو حسین سب کو بھلا رہا ہے کیا بات ہے جس کی زبان علی کی ملکیہ ہے جس کی زبان مالک کی قسم ہے لائف چل رہا ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے اب تو اپنے پرائے ہمیں بڑے غوٹ سے سنتے ہیں اب تو ہمیں بولنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے جس کے دل میں حسین موجود ہے تم نے سڑکوں کا حال دیکھا ہے تم نے گلیوں کا حال دیکھا ہے تم نے سبیلوں کو چھلکتے ہوئے دیکھا ہے تم نے لنگروں کا تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے تم نے ماتنیوں کے پاؤں کو چونتے ہوئے زمین کو دیکھتا ہے تو ہوا میں ابباس کے پرچموں کو لہراتے ہوئے دیکھا ہے میں کہا زمانے بھر کے اداس لوگو زمانے بھر کے اداس لوگو زمانے بھر کے اداس لوگو ہم یہ نہیں کہتے تم شیعہ ہو تو آو ہم یہ نہیں کہتے تم سنی ہو تو آو ہم یہ نہیں کہتے تم بریل بھی ہو تو آو ہم یہ نہیں کہتے تم چکڑالی ہو تو آو ہم یہ نہیں کہتے تم زروردی ہو تو آو ہم یہ نہیں کہتے تم بغیروردی ہو تو آو ہم یہ نہیں کہتے تم نقش بندی ہو تو آو ہم کہتے حسین سب کا ہے بلکہ حسین اس کا ہے جس کا کائنات میں کوئی نہیں ہے جاگ دیانا جاگ دیانا جاگ دیانا جاگ دیانا جس کے دل کا مالک حسین ہے جس کی ملکیت اور ضمیر کا حسین مالک ہے وہ اپنے آپ کی اپنی آواز کو کم نہیں سمجھے گا جس کے دل میں علی موجود ہیں ایک ربائیت سننا لیکن ایسے سننا جیسے حلال زادے سنتے ہیں ہم کہتے ہیں حسین سب کا ہے اسی لئے تو ممبر پہ آگے کہہ رہا ہوں کہ زمانے بھر کے اداس لوگو زمانے بھر کے اداس لوگو حسین سب کو بلا رہا ہے سبھی کے موں پر حسین کیوں ہے یزید موں کو چھپا رہا ہے ملکے بولو حیدر حیدر ہاں ہاں بولو اندر بھر حسین کا محل ہے ہاں ہاں کیا پیر تو ہو رہا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نہ آ رہا ہے حیدری توجہ ہے توجہ ہے زمانے بھر کے اداس لوگو زمانے بھر کے آج آپ جج بن کے سنیں آج آپ جج بن کے سنیں اور نوید عباس کے لفظوں کو تولیں زمانے بھر کے اداس لوگو میری بات اگر سچی ہے تو آواز وہاں تک جائے جہاں تک جانے چاہیے زمانے بھر کے اداس لوگو حسین سب کو بلا رہا ہے سبھی کے موں پر حسین کیوں ہے جزید موں کو چھپا رہا ہے چاہے کرونا کی آڑ ہو یا کوئی اور سادش ہو یہودی لوگو کوئی بھی ہو زمانے بھر کے اداس لوگو مار بھی ڈالروں سے انہیں ڈرنے والے زمانے بھر کے اداس لوگو حسین سب کو بلا رہا ہے سبھی کے موں پر حسین کیوں ہے جزید موں کو چھپا رہا ہے یہ قتل و غارت کے خون ریزی یہ مجلسوں کے حجوم دیکھو جزید جتنا چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا ہے آہاں 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 بولو تمہیں 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 اپنی ماں کے مقدس دودھ کا باستہ ہے جو تمنا پوری نہیں ہوتی اسے دل میں رکھو اور حسین کو اپنے ہونے کا اعلان کرو سب مل کے بلو لپیک یا حسین بلند کرو امام کو دکھاؤ سلامت رہو توجہ ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعر آئے توجہ ہے توجہ ہے حسین کی دشمنی نہ کر آئے آئے حسین کی دشمنی نہ کر حسین پنجتر میں بھی ایک ہے حسین گارہ میں بھی ایک ہے حسین چودہ میں بھی ایک ہے حسین بہتر میں بھی ایک ہے اللہ اچھ پہ اکیلہ ہے حسین فرش پہ اکیلہ ہے تجھے پتنی اچھ پہ اس کی مثال کوئی نہیں فرش پہ حسین کی مثال کوئی نہیں اگر حسین کی دشمنی کرنی ہے تو کم مت کم یزید جتنا کلیجہ پیدا کر تاکہ ہر مومن کی لعنت کو پرداشتوں کر سکے کیا باہل بنیا ہے اب کوئی اتنا بلند نعرہ سنائے کہ کم مزگم نجف تک آب آج جائے جس کی تھکے وہیں نعرہ نہیں چاہیئے اندر والے باہر والے مل کے اعلان کرو اپنے حلالی ہونے کا حسین کا حق ہے تیری آواز بولو توجہ ہے اس نے کہا جی بسم اللہ میں سلام کرتا ہوں اپنے جنگ سلس کو میں سلام کرتا ہوں مولا کی قسم ہے حسین امام زمانہ تم پہ بڑے راضی ہیں تم نے جو چیلم میں جوانوں نے ماں نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے حسین کا اعلان کیا ہے مولا کی قسم ہے حسین تم پہ بڑا راضی ہے اس نے کہا تم نے یہ نعرہ خلق بنایا ہے تیوی پہ خبیص نے آکے کہا نعرہ خلق بنایا ہے کیوں جی نعرہ کیا کہتے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین انہوں نے کہا ان کو پتہ نہیں عربی نہیں رہی آتی یا اسے کہتے ہیں یا اسے کہتے ہیں جو سامنے ہو طبیعت ہے محترز نے اعتراض کیا یا اسے کہتے ہیں جو سامنے ہو خرم صاحب جو سامنے موجود ہو تو میں نے کہا وہ ہے نا وہ ہے نا اس نے کہا کہاں ہے میں کہا کہاں نہیں ہے میں پہاڑ کے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں کہاں ہے میں نے کہا کہاں نہیں ہے اس نے کہا مجھ کو دکھا میں نے کہا سر کو اٹھا جن کا سر اور ضمیر جھکا ہو انہیں حسین نے نگراتا میں منت کرتا ہوں جس کو ماں نے نا دیلی پڑھ کے پلائے دودھ بیٹھ کے سننا تو بیٹھ کے سننا پھر باز کر کے سننا تو تمہاری مردی کی بات ہے اس نے کہا مجھ کو دکھا میں نے کہا سر کو دکھ اٹھا اس نے کہا کہا ہے میں نے کہا تو دیکھ کبریہ کے ہر مزاج میں حسین ہے نبی کے سر پہ تاج ہے تو تاج میں حسین ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ناہر آئے ہائی داری توجہ ہے توجہ ہے مہربانی ہے سروات ملکہ بلندہ واسے پڑھئے گا وہ دیکھ میرا ساتھ دیں گے آپ وہ دیکھ لائے پڑھ رہا ہوں وہ دیکھ وہ دیکھ کبریہ کے ہر مزاج میں حسین ہے نبی کے سر پہ تاج ہے تو چاج میں حسین ہے ہائے 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 یار آپ کے سننے کو سلام ہے نبی کے سر پہ تاج ہے سال بھر انتظار رہتا ہے آپ کی چہروں کی زیارت کا نبی کے سر پہ تاج ہے باوہ جی آپ سے دو آلینے کے لئے نبی کے سر پہ تاج ہے نبی کے سر پہ تاج ہے نبی کے سر پہ تاج ہے تو تاج میں حسین ہے وہ ساکنان خلد کے رواج میں حسین ہے سمندروں کے سنسنی سماج میں حسین ہے سمندروں کے سنسنی سماج میں حسین ہے زمیر کی کھنک کے امتزاج میں حسین ہے زمیر کی کھنک کے امتزاج میں حسین ہے جزید کل کی بات تھی اور آج میں حسین ہے یزید کب کب مر چکا ہے راج میں حسین نہیں مجمع بہت زیادہ نعرہ بڑا تھکا ہوا ہے نعرہ کوئی ایسا سنو پتا چلے ہاں توجہ ہے نوکری پسندہ آ رہی ہے وہ دیکھ کبریہ کے ہر مزاج میں حسین ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی اسے اپنے دل میں رکھ لو وہ دیکھ کبریہ کے ہر مزاج میں حسین ہے سب دیکھ کبریہ کے ہر مزاج میں حسین ہے نبی کے سر پہ تاج ہے تو تاج میں حسین ہے نبی کے سر پہ تاج ہے تو تاج میں حسین ہے وساکنان خلد کے رواج میں حسین ہے سمندروں کے سنسنی سماج میں حسین ہے وساکنان خلد کے رواج میں حسین ہے سمندروں کے سنسنی سماج میں حسین ہے جزید کب 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 مر چکا ہے راج میں حسین ہے ہر ایک لا علاج کے علاج میں حسین ہے توجہ ہے ہر ایک لا علاج کے ہر ایک لا علاج کے آئے ہر ایک لا علاج کے ہر ایک لا علاج کے علاج میں حسین ہے تمہیں یاد نہ ہوتا میں تمہیں مثال کو دع دیتا ہوں رسول کے دربار سے رہب خالی واپس آ رہا تھا یا حسین نے کہا تجھے ایک دے دیئے دو دیئے تین دیئے چار دیئے پاند دیئے سات دیئے ساتھ میں پہ آکے اس نے مولا کے خدم چونکے کہا مولا بس اتنے کافی ہیں اس نے کہا تُو نے دیکھے نہیں ہے تُو نے دیکھے نہیں ہے تُو نے دیکھے نہیں ہے اس نے کہا میں نے شپیر کی کچھ ایسے غلامی کی ہے ساتھ بیٹوں نے مجھے جھکے سلامی کی ہے ہاں 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 واہ 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 دو لہت پلند کر کے نار آئے ہائی داری سمجھو ہے ہر ایک لا علاج کے ہر ایک لا علاج کے علاج میں حسین ہے حسین کہا رہا تیری سمجھ میں نہیں آتا تو حسین کو کیسے سمجھ سکتا ہے تو انہیں بس لفظ پڑے ہیں تو فقط کاری ہے تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں میں نے کہا تو نے بس لفظ پڑے ہیں تو فقط کاری ہے تو ان کو کب وار سے تحریر نظر آتا ہے بات باتوں میں علجنے کی نہیں ہے پیارے دل مسلمہ ہو تو شبیر نظر آتا ہے جاگونا 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 علی کا واسطہ ہے دولہ ہاتھ پلند کر کے نار آ رہے ہیں ہائی داری توجہ ہے بس ختم کر دی میں نے بات بہت زیادہ پڑھنے والے موجود ہیں میں نے کہے یدید کب کب مر چکا ہے راج میں حسین ہے انہا کی سلطنت کے ہر مزاج میں حسین ہے ہر ایک لا علاج کے علاج میں حسین ہے حسین کے سباسمہ حسین کی ہر ایک زمین حسین ہر جگہ پہ ہے یدید اب دکھا کہیں جاگو تو صحیح یار حسین کے سباسمہ حسین کی ہر ایک زمین حسین ہر جگہ پہ ہے یدید اب دکھا کہیں حسین اب جگہ پہ ہے یدید ہے کہیں کہیں حسین ہے عوام میں حسین ہے عوام میں یدید اب دکھا کہیں کوئی حسین تو دکھا میرے حسین سے حسین نبی کے دوش جس کے واسطے بنے ہے سرزمین تو جانتا تو ہے مگر تو پھر بھی مانتا نہیں تو جانتا تو ہے مگر تو پھر بھی مانتا نہیں حسین ہی کو جھک رہی ہے بندگی کی حرزبی نمک حرام تو سمجھ سکا نہیں حسین کو یہ اس کے سر کا فیض ہے جو تیرا سر فراز ہے تو اور خلد آئینے میں شکل دیکھی ہے کبھی حسین سے یا دشمن ہی عبادتوں پہ ناغ ہے حسین سے یا دشمن ہائے ہائے حسین سے یا دشمن عبادتوں پہ ناغ ہے اگر حسین کو سمجھ لیتے ہائے زہرہ کی بیٹیوں کی چادریں نہ اترتے عباد رہو سلامت رہو مہمان بڑے بڑے آئے ہیں دس کلومیٹر سے کوئی بس کلومیٹر سے کوئی دوپہر کو آیا کوئی شام کو آیا لیکن دو مہمان بانی مجلس آپ کے بہت دور سے آئے ہیں ایک مرد ہے ایک مصدور ہے اسے سمجھ آئیے مرد تم میں بیٹھا ہوگا کہیں نہ تھی ہے یقینا پتہ نہیں ہے یہاں پہ ہے وہاں پہ ہے لیکن یہ چودہ کی قسم ہے یقین ہے کہ ہے تم پانی روتے وہ خون روتا ہے اور وہ جو بی بی آئین اکیلی نہیں ہے یہ ساتھ ایک چار سال کی قیدن بھی آئی ہوئی جس کے گالوں پہ نیلی لیلے تماجوں کے نشان ہے جس کے کانوں سے خون ابھی تک جاری ہے جب تو بین کر کے روتا ہے نا پھپی کی جھولی چھوڑ دیتی ہے اور رو کے کہتی ہے پھپی اممہ یہ میرے بابا کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے رو کے کہتی ہے یہی تو میرے حسین کو رونے والے ہیں رو کے کہتی ہے ان کے لیے دعا کرنا دے کیسے رو رہے جیسے اکبر کو بھوڑے سے اترتے دیکھا ہے چادر اٹھا کے کہتی ہے شام کی ملکہ جب تک ایک ایک جنت میں نہیں جاتا عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تیرا رو نہ قبول فرمائے بس تھک گیا سفر نہ تھکا سجاد میں نے کیا کہا ہے تھک گیا سفر نہ تھکا سجاد اگر طبیعت ہو تو چار مصرے پڑھ دوں نامو سے رسالت سر بازار کھڑی ہے میں نے کیا کہا ہے نامو سے رسالت سر بازار کھڑی ہے سجاد پہ اس وقت قیامت کی کھڑی ہے شبیر ضرورت ہے تو سجاد بھی رکھ لو زینب کو تو فضہ کی رفاقت ہی بڑی ہے واہ 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 جس لوٹ کے ماتم کرنا ہے زینب تیری فریاد بھلا کون سنے گا امت کو تو بازار سجانے کی پڑی ہے جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے ماتم کرے نا جس سیدوں سے معافی مانکے جن ہونٹوں کو چوما کیے سرکار دو عالم ان ہونٹوں پہ گستاک ستم گھر کی چھڑی ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تیرہ رونا قبول فرمائے بڑی قبولیت والی مدلس ہے ہر آخ تر ہے میری دعا کو جھولی یا سے خالی نہ جائے عزدارو شام کا عجیب موڑ عجیب گلیا قابلے کی ترتیب یہ ہے کہ آگے کہ سر نیدوں پہ سوار ہے پیچھے بی بی آئے ایک رسیب قید ہے ادھر ایک عیسائی نے سنا کہ کوئی سر ہے جو موجزے کرتا چلا آیا ہے اس کی ایک چار سال کی بچی تھی جو پیدائشی نابی نہ تھی اس کو کسی نے کہا کہ کوئی سر ہے جو موجزے کرتا آ رہا ہے بے شک تو عیسیٰ کا ماننے والا ہے تجھے تو اپنی بیٹی کی شفاہ چاہیے نا یہ اپنی بیٹی کو لے کے بازار میں آ گیا تیرے مظلوم امام حسین کے سر کے نیچے کھڑے ہو کے نا حیرت کی انگلی موں میں ڈال کے حیران ہو کے دیکھتا رہا کیا دیکھتا ہے بے ترتیبی کے ساتھ کٹی ہوئی گردن ہونٹ کٹے ہوئے عبرو کٹے ہوئے ریت اور خون چہرے پہ لوگے کہتا ہے اے شہید دینا ہے خدا یہ میری بچی پیدائشی نابی نہ ہے اس کو آنکھیں اتھا کر تاریخ نے بابا جلی کہتے ہیں مظلوم امام کی گردن سے خون کا ایک کترہ نکلا ہے اس بچی کے سر پہ لگا اس کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں زندگی میں میری ماں و بہن و بیٹی پہلی مرتبہ دنیا دیکھی نا ہر طرف خون ہی خون دیکھا اجڑے ہوئے سہرے دیکھے لٹی ہوئی باراتیں ہائے 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 تیرا کو دل پتھر کا تو نہیں ہے نا لٹے ہوئے سہرے دیکھے اجڑی ہوئی باراتیں دیکھی در کے نہ اپنے بابا کے ساتھ آہستہ سے چمٹ گئی ہے کہتے ہیں بابا مجھے پوچھ کے بتانا یہ جو سر اس نے اٹھا ہے یہ کس کا سر ہے اس کا باب کہتا ہے میری بیٹی پوچھ رہی ہے یہ کس کا سر ہے اللہ اس پہ لانت کرے یہ کہتا ہے یہ سب سے بڑے پاغی کا سر ہے یہ کہتی ہے اس کا جرم کیا تھا اب مادم کرنا رو کے یہ کہتی ہے جرم کیا تھا اللہ اس پہ لانت کرے یہ کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑتا تھا واؤ شیو واؤ شیو گست نیدہ نیچگر یہ کہتا ہے لگتا ہے یہ تو شہید ہی سجدے میں ہوا ہے آج اکبر کے سر کو دیکھ کہتی ہے اللہ کرے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو یا کتار میں سے چوتھے نمبر بے بی بی لیلہ نے گاتانے نہ دے کربلا سے لے کے یہاں تک اس کا قاتل میرے سامنے آتا تھا اور مجھے ناج کے کہتا تھا تیرے اکبر کو پرچھی میں نے ماری ہے ماتم کرنا ماتم کرتا نا ماتم کرتا نا بلا اپنے غازی کو ازادارو دیکھتی دیکھتی گلی کا جیسے ہی موڑ مڑی ہے نا کیا دیکھتی ہے حیرت کی انگلی عیسائی کی بیٹی نے اپنی آنکھوں میں ڈال لی کیا دیکھتی ہے کچھ بی بیاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں ہر بی بی نے اپنے بالوں سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا ہے ہر بی بی کے سر سے خون کی ایک لکیر چلی ہوئی ہے ساری بی بیاں ایک رسی میں قہد ہیں سب سے آخر میں ایک قہدر ہے جس کا سن چار سال کا ہے اس کے گلے کی نصید لی تنگ ہے کہ کبھی ایک باؤ رکھتی ہے دوسرا اٹھا لیتی ہے جب کوئی تماشا مارتا ہے اللہ جانے غازی اس کا کیا لگتا ہے تو شرما کے رو رہا ہے شرما کے رو رہا ہے شرما کے نہ لو اللہ جانے اگلے سال کوئی ہو نہ ہو آجادہ رو کچھ لمحوں کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک قہدی ہے جس کے گلے میں اتنا وزنی توک ہے اس کی کمر چھگی ہوئی ہے وہ جس کے کانوں سے خون جاری ہے نا وہ اس کا پاؤں ٹھاتی ہے پاؤں میں سے ایک کانا نکالتی ہے سجاد کا آش مدینہ ہوتا سجاد دنیا دیکھتی کوئی اپنے بھائی بھین اپنے بھائی کے ناز کیسے اٹھاتی ہے چلتی چلتی قریب آگے کہتی ہے اے قیدن اے قیدن یہ کون ہے جو پانی نہیں رو رہا خون رو رہا ہے رو کیوں سہر کی شہزادی کہتی میرا بھائیہ ہے اکیلے کامل میں یہی تو بچا ہے حیران ہو کہ کہتی ہے ساری دنیا پانی روتی ہے یہ خون کیوں رو رہا ہے عدب کے ساتھ پڑھنے کا دوں یہ خون کیوں رو رہا ہے حسین کی شہزادی نے کہا اسے میں کیا سمجھاؤں رو کے کہتی ہے اس لیے خون روتا ہے یہ غیرت کا مریض ہے اور تلہ گند کے غیرت مند لوگوں میں نے کہا ہے بی بی نے کہا یہ غیرت کا مریض ہے اس آئی کی بیٹی نے کہا اگر یہ مریض ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں کرواتی ہو جس نوٹ کے مادم کرنا ہے سکینہ رو کے کہتی ہے ہم پردیسی ہیں ہم اجڑ گئے ہیں ہماری باراتیں اجڑ گئیں ہیں ہمارے مرد مارے گئے میرا بابا مارا گیا میرا چاچا مارا گیا میرا بھائیہ علیہ صغر مارا گیا ہمارے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جس نوٹ کے مادم کرنا ہے یہ سننے کی دیر تھی عیسائی کی بیٹی نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا ہے رو کے کہتی ہے کیا ہوا جو تیرے پاس پیسے نہیں ہیں کیا ہوا جو تُو پردیسن ہے چل آ اگلی گلی میں نا ایک حکیم ایسا آیا ہوا ہے وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا آ تیرے بھائی کو شفاہ لے کے دوں سکینہ نے ہاتھ چھڑا لیا رو کے کہا میرا ہاتھ چھوڑ رہے اوہ وہی تو میرا مظلوم بابا حسن اللہ علانت اللہ اللہ علالکوف الظالب برابا برابا